پہلے لوگ لکھ دے بیٹھن تاریخیں میں چوہا دن پہلا شہید علی اکبر پاکے کوئی دن آنہ حضرت غازی عباسے کوئی دن کائنا کائنا پہلا شہید حضرت قاسم پاکے بہرحال علی اکبر پاکہ کے بابا میں نو اجازت لیوں میں ونگا اینا بائی مانا کلساواں حیدری خون کتنا طاقت ورے انجدی شادہ تین کوئی کوئی سننے سیاں ہے ادھا بالی بول چاہید رہا وحوہ حسین فرمینے میرا بیٹا علی اکبر جی بابا فرمینے بیٹا تو میرے نانے دی شکا لئی میں تکو ڈے دا میں کو میرے نانے دی یاد تازہ تھی ونی میں تین شہید دیکھتے کی میں برداشت کرائے جوان پوتر سامنے ہوئے البابے دنیا تو بچے پردے پاکا کروانی البابے دا دل حال میں نے بیٹا میں کیوئے برداشت کرائے سامنے بابا نانا میں نو اجازت آتا فرموانج میرا پوتر تینو جڑی اممہ ٹھارا سال پردیاں میں چھپا لیندی رہ گئی اجازت منگیاں ٹھیک پیا پڑ دا بڑی میرمانی کامران صاحب جڑے میرے اہلی اکبر پاک ٹردیاں ٹردیاں سیدہ بی بی زینب پاک دے خیمت گین بی بی سمجھ گئی آج بھی چھوڑے دی گھڑی آگئی ہے پھر میں نے میرا پوتر کی میں آئی آکھے اممہ آج اجازت نیو میں بی وی نانا نے دے دین تے اپنے قربانی دا نظرانا پیش کرے نا ہونے ذرا توجہ کریں بی بی آدے میرا لالا ہر ماں دی خواہش ہوں دی میں اپنے پوتر کو گھوٹ بڑے سا ہر ماں دی خواہش ہوں دی میں اپنے پوتر کو سیرے پوے سا پوتر دی جوانی دیکھ سا اللہ پوتریں دا غم تاکو ناڑے وے یار میں کچھ پڑ دا بیاں بھی چھوڑی دیا گلا ہر ماں دی خواہش ہوں دی میں پوتر کو گھوٹ بڑے سا میرا لالا میں اٹھارہ سال تک محنت کریں دی رہ گیاں تیری جمع مان والی ماں امی لیلہ پاک بڑیا محبتہ نالتے نو پا لیا لیکن تیری تعالیم تے تربیت میں آپ کریں دی رہ گیاں کی میں تے قربان کراں تو میرے نانے دی شکلیں آؤ ذرا جملہ سنائے جیلے امام حضرت علی اکبر پاک کہ امام پھپی امام میں نو اجازت دے بی بیاں دے میرا لالا ایمے کر ذرا رکمن میں اندر بینیاں میں تیرا سوٹ جرا شادی اللہ سوٹ ہی گھوٹ بڑا وڑا اللہ سوٹ ہی میں اوہ چاہیاں میں تے کو سوٹ پہ بینیاں کو ذرا گھوٹ بڑا ذرا خیم میں چڑھو لیکتے نکھا فرمایا جڑے بلین قیامت علی دیوار میری دادی حضرت حاج راک شیمیدہ اللہ میں اپنے پتر کو سرما پوا کے ڈیتا میں اپنے پتر کو گھوٹ بنا کے ڈیتا میں اپنے پتر کو سونے کپڑے پوا کے بھیجا ہووے لیوی میں سر اچھا کر کے اگسا میری دا مالکہ میں بھی ادھت اٹھارہ سال پتر جوان کو گھوٹ بنا کے تیرے دین تے قربانی واسطے بھیجا اچھیاں پیار میں کی میں جملہ پڑا بی بی صندوقی جو سوٹ آیا ہے علی اکبر پاک کو پوایا ہے سونے داؤں میں سونے ہو دل جڑا شبیح مصطفیٰ ہوئے جنی شکل پاک رسول علی ہوئے جڑے ملے بی بی پاک نہ جٹھا ہے آدھیے واوے میرا علی اکبر پاکا ذرا والا خیم میں چھو بھل لیک تیری کھا چا والا بی بی سکینہ پاک یہ آدھیے میرا لالا تیرے پلو بدھا مانے لی بھیجن تا شغرائے لیکن آج بھیجن شغرہ ہوئے جڑے ملے بی بی سکینہ پاک نے پلو بدھایا نالوے اے بھی فرمایا ذرا اکبر بھائیا جھکا تھی میں تیرے چہرے دا بوسا لواں توجہ کر یار ایک بوسا سجے پانسو گدہ بیا بوسا کھبے پانسو گدہ علی اکبر پاک کا دن میری بھیجن ڈوبوں سے کیوں گی دنی آدھیے میرا لالا ایک بوسا اپنی طرفوں پہ گن دیا بیا بوسا بی بی سکرا بھیجن دی طرفوں پہ گن دیا میرے امام علی اکبر پاک جڑے میں تیار تھی کہ قریب ہیں بابے دے قدم تھی ہاتھ رکھیا پاک حسین نان نبی والی دستار سارتے رکھیے میں بھی چھوڑے دے جملے کی میں پڑا یار تیرا توجہ کر یار پاک نانے والی دستار سارتے رکھیے مولا علی والی تلوار ہاتھے چھتھموئیے حسن متبا والا نیزہ دیتھائے پر میں نے میڈا لالا ونین یزیدیاں کو ڈشاچا جڑے ولے ونین لگل بی بی زینب دیے میڈا لال تیری شکل ساڑے نانے آلیے ایوے نوان زرہ پردے پاتے ون مطا کے دشمندی تینو نظر لگوانے فرمائے تے کمہ پوشا کے پوائی اکبر ذرا پیو تو کمار بدھائی ون تیری ساری شکال محمد وانی مونال نکابل کئی ون مطا نظر لگے بد نظریاں دی تو کالی کمڈی بی ون جے جنگ دورہ اکبر دیڑا تو آخر موڈ اکھ لئی ون علی اکبر پاک جڑے ولے ایوے باوی ہزار دے لشکر دے قریب گئر میں تاریخ اج پڑے کئی نو جرت نہیں ہوئی جو آکے مقابل دا چیلنج کر رہا لیکن علی اکبر پاک انتظار جھ کھڑے کونے جڑا علی دے پوتر نال آکے مقابلہ کر رہا اب سجے پاسے موکی تا سفین جا سفاں اُلٹ کے رہا کھڑی تیا کھبے پاسے موکی تا سفین جا سفاں اُلٹ کے رہا کھڑی تیا کہیں میلے میمنا لے پاسے برسل کہیں میلے میسرہ لے پاسے برسل امر ساتھ پریشانے بھولی پریشانے آخر لگے کیا گالے اصلا سمجھے آج چوتھا ڈیوارے انہا دا پانی بند تھی گئے انہا دے ہاتھ تاقت کہنے ہو سی لیکن افسوس دگا لے اکلہ بہادرے اباوی ہزار دلش کرے متہ تاریخ اُلٹ پھلٹ ہو جاوے جلدی کرو حملہ کرو میں تاریخ اچپنے جڑے جڑے پانسے علی اکبر پاہا تلوار چلے نہیں ہاں ظالم ہی میں پاکتینیل بولو جی میں گاجر تے مولی کٹی جواندیل اچھیا کو واہ واہ حسین والا اچھ گھے میں بچوں جناب امام علی مقام دے کیا دے پیان واہوے میرا اکبر پاکا واہوے میرا بیٹا اکبر پاکا انہیں ایڈی لاکے بابے دے قریبین بابا پیاس لگیے تو گھٹ میں نو پانی پلا دے ہو بل اے ساری فوج جانے کلہ توڑا بیٹا اکبر پاک جانے ذرا اچھیا کو واہ واہ حسین میرے امام دے دل بھارائے فرمینے میرا بیٹا اکبر جی بابا فرمائے اج انہ پانی ساڑے وستے تب بند کر دیتے لیکن ایک جملہ ترہا غور نہ سونی مطہ سمجھے جو حسین مجبورے ممبر رسول تے کھڑا نہ مجبورے تے نہ مظلومے یہ تا خدا دی رضا دے اتے راضیے جے چاوے آ آسمان کنے پانی برشاوے آرہا جے چاوے آ زمین کنے پانی دے چشمن چا نکلواوے آ لیکن خدا دی رضا دے اتے راضی تھی کہ آکھے آوے میرا بیٹا یہ پانی دی لوڑ کہنی نانے محمد دے حوزے کوسرے چھ کوئی تھوڑ کہنی آو میں تے کو زبان چسوے نا جڑے بیلے امام علی مقام نے زبان چسوے یہ رو کہاں کے بابا میں نو تے حوزے کوسر دے مزے آگن لیکن بابا تاڑی زبان میرے کے نوی زیادہ خوش گئے پر میں نے میرا بیٹا میرے کو میرے نانے نے یہ وستے لواب چسوے یہی کل کربلا دے میدان دے اندر تیرے ہوتے یزیدی پانی بند کریش میں لواب چسا کے تیری پیاس بجھا چھوڑا میں گو میرے نانے نے لواب چسوے یہی زبان چسوے یہی تیرے بیلے زبان پاک چوسیے حضرت علی اکبر پاک فرمین بابا حوزے کوسر دے مزے آگن والا چل دیاں چل دیاں جو کا سامنے گئے تارک بن عشاء سے یزیدی فوج دا بہت بڑا سی باسالار پلوانے اُنہا بیٹھے خالد بن تارک اوہ قریب آئے آکے میں علی اکبر دے مقابلے وچوے نا پڑا جا اوہ سامنے آیا ہے حضرت علی اکبر کو ادھے وار کر میرے ماں حضرت پاک علی اکبر فرمائے فرمائے ظالمان تینوں پتہ نہیں ایسا کڑی پہل نہیں کی تھی تو وار کر جی بشم اللہ حقیقت ہی میں ہے تارک بن عشاء سے علی اکبر وار کر آب 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 علی اکبر پاک فرمائے ظالمان تینوں پتہ نہیں ساڑے گھرانے دی آدھتی ایسا کڑی پہل نہیں کی تھی آہے کربلا دا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کوئی ہاتھ لینے کوئی زبان بند رہی کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین سٹیج دے بیٹھے آب آب بھی ممبر دا حق ادا کر کے ہچا کے کربلا دا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا دا شاہ حسین آکھو سارے آکھو حسین زندہ باہ دے جڑے زندہ ہے بیٹھے اور بولو یار حسین جوید بھئی سارے بند بندیاں نو ڈیک ان دا کی دا کتنا سونے ہیں حسین نانا ہی میں نہا چاہ کے سارے آکھو پتہ لگ بنیا کہنا آدھے آلے سننا دا کی دے حسین زندہ حسین دا نانا زندہ ہے حسین سپید علی حضرات پاڑ گلداد لبنا چانا حسین میرے پاکستان دا صفے اول دا نقی بیٹھے پورے پاکستان دنکین ان دی نقابت دے اللہ انہوں سلامت رکھے کہ میں سپید علی کو داد لبنا چانا حسین میں نو پڑھنڈے ہو حسین زلدہ باہ دے حسین زلدہ باہ دے حسین زلدہ باہ دے حسین زلدہ باہ دے تیرے زندہ بیٹھے ہو بلے شو حسین زلدہ باہ دے حسین بڑا سینہ ڈھاریے بھوڑا بندہ بھانا جدہ ہاتھ تھلے ہو بے سادھی ہر کتاب بچ اسمتان دے باب بچ سادھی ہر کتاب بچ اسمتان دے باب بچ سوال بچ جواب بچ سوال بچ جزید بورتا باہ دے حسین حسین زلدہ باہ دے حسین زلدہ باہ دے لٹا کے اپنا گھر گتا خدا دا گھر یباہ دے بلو حسین زلدہ باہ دے 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 حسین کیا کہنے کیا کہنے بابا تیڑی محبت کو سلام شیر دیو چاہیے دیکھیں درود میں چیم میں پہلے آکے آ میرا گلہ بیٹھا ہوئے ہن میں کو ڈساو کتھوں نظر تھا جو بیٹھا ہوئی ہے ایک قرامت ہے میرے پاک حسین ذکر دیار درود میں چیم سلام میں چیم سجود میں چیم تاریخ ویچ حدیث ویچ پران ویچ حسین شک مخالفت کرے جڑا بابا ہاں نکل دے بڑی مہربانی آر درود میں چیم درود میں چیم میری مہنہ تیرے ایک ہاتھ اچھا کر کے بول پتہ لگے آر درود میں چیم درود میں چیم بسم اللہ سلام میں چیم سجود ویچ حسین تاریخ ویچ حدیث ویچ پران ویچ حسین مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد مولو حسین زلطباد حسین زلطباد میرے مسئلہ کے ممتاز عالم بامل تاجدار فساحت نوبہار خطابت عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہمارا مان تران فخر اہل سنت ناز اہل سنت وقار اہل سنت حضرت اللامہ مولانا صاحب دادا قاری عبدالغفار سیالوی صاحب آپ گجرہ والا ماشاءاللہ تشیب لاچکے ہیں اہلم و سحلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو قبلہ قاری محبوب احمد چشنی صاحب کے خطاب کے بعد آپ کا خوبصورت خطاب سننے کو ملے گا جو حباب احتراماً تازیماً کھڑے ہوئے ہیں سب دوست اپنی جگہ پر تشیب رکھیں سب دوست بیٹھ جائیں جتنے حباب لڑے ہیں جلدی سے تشیب رکھیں اور قاری صاحب کے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کر گواہ بنا کر اس بات کی گواہی دیں حسین زندہ باہ دے حسین آواز کم ہے حسین تھوڑا زور لاؤ حسین حسین بسم اللہ بسم اللہ توجہ فرمائے سو پڑھا چا شیر یاد مخالفت پر جیڑا بولو یزید دی اولاد اچھا کے حسین زندہ باہ دے حسین زندہ باہ دے حسین زندہ باہ دے حسین آخری جبل شہادت دے پڑھ دا پیا مہمان خطیبی سیال کورتو تشریف لائے ماشاءاللہ ایک ظالم نے اہلی اکبر پاک دے سینے تے بچہ مارے آئے بچہ مار کے آدھے تانہ دے کے آدھے میں سن دا ودہ لوگا دن حسین بڑا ساوے رے آج جوان پتر دے سینے وی چون پر چھچکے سی تا مول لگوے سی آپ زین تو زمین دے آئے آواز لینے بابا اپنے بیتے دی لاش نو سمبالو حضرت امام علی مقام چل دیا چل دیا بیتے دے قریب آئے ہک ہتھنال علی اکبر پاک نے سلام دا جواب لیتا ہے فرمینے بیٹا جی ہک ہتھنال سلام دا جواب کیوں پیادے نے آدھے بابا جی دشمن میرے اتوار کر کے یو کو جاکھی گئے میں سنی بتا ہوں حسین وڈہ سابرے آج جوان پتر دے سینے مچوں پر چھچکے سی تا مول لگوے سی بابا تو پر چھکنے چھ سبر دیکھا میں چھکوانے چھ سبر دیکھا کامران سہب اللہ دی قسمیں جملہ پیا دینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر نو فرمایا بیٹا کوئی وشیہ تو ہی تاڑا شیہ بابا تو ہی نبی ہے تے میں ہی نبی آؤ بابا میں نو منتہ من من کے دعا منگ من کے میں نو اللہ گول حاصل کی تائی لیکن جڑے ویلے میرے اتے چھوڑی چلاویں میرے موز زمینہ لے پاسے کرے مطباب دی شفقت غالبا ونیے قربانک میرے ونیو اہلی اکبر پاکت بابا جی مہربانی فرما وے آ منت لاوے آ آج تو ہی سبر دیکھا کہے نا تلنو پچھا لگ ونیے حسین جیسا سابر کہنی اکبر جیسا سخی کوئی نہیں اچھی بالا یار جڑے ویلے پیر چھکیاں ہیں ہو ویلے کیا حالت ہو سی کیا کیفیت ہو سی ہی کو جملہ پیا دینا یوسف نال آخری جملہ ہے میرا محنت زہنہ کریں ہاں چاہ کے اگوابہ حسین مثال اکبر دی چاہتے دے کئی انسانے یوسف ایک صورت قرآن دیا اہلی اکبر کل قرآن جڑا چھکڑ لگے پھال پر چیڑا کل مرسل تھہران جد پیوکو ملک المات آنکھیں جڑ پتر دبوں ورمانے تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے اللہ تعالی میرے مہمان دی عزت مزید بلند فرماوے راضی بیٹھے ہو کے نراز بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے راضی تھے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے پھر آکھو ماشاءاللہ میں توڑے ہوتے راضی ہیں جو میں نے موضوع لیتا میں پورا کیتا اللہ میری حاضری قبول فرماوے